بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو کیچن کلیسک کیچن کلیسک میں بنایا جاتا ہے آپ کے روز مرہ عام کھانوں کو بہت منفرد بہت خاص ایسی ہی ایک ریسپی لے کر آج آپ خدمت میں حاضر ہوں جی ہاں کریلوں کا سیزن ہے اور کریلیں ہر گھر میں بنائے اور کھائے جاتے ہیں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ڈیفرنٹ انداز میں کریلیں کریلوں کو چھیل کر کٹ لیا ہے اس طرح تھوڑے لمبے اور تھوڑے بڑے پیسز میں گھاٹا ہے اب ان کی کڑواہٹ ہتم کرنے کے لیے ایک بول میں پانی لے لیا ہے اس میں دو چمچ نمک کی اور ایک چمچ حلدی ڈال کر ان کو اچھی طرح سے ڈیپ کر دیا ہے تھوڑی دیر ڈیپ کیا رہنے دیں گے اور اس کے بعد دھو کر ٹرائے کر لیں گے نمک اور حلدی ڈال کر بگونے سے کریلوں کی جو کڑواہٹ ہے وہ بلکل ہتم ہو جاتی ہے اب اگلا پروسس شروع کرتے ہیں کڑائی رکھ دی ہے اوپر اور اس کے اوپر کوئی پونہ آئل کا شامل کر لیا ہے اگر آپ کے پاس پیاز جو ہیں وہ براؤن کی ہوئے پہلے سے موجود نہیں ہیں تو اسی آئل میں آپ پہلے ایک میڈیم پیاز براؤن کر کے نکال لیجئے اب اس میں اگلا پروسس یہ ہے کہ اس میں میں شامل کر رہی ہوں سونف کلونجی اور میتھی دانا میتھی دانا یعنی کہ میتھرے کلونجی آدھا چمچ ہے میتھرے پونہ چمچ اور سونف ایک چمچ ان کو تھوڑا سا ہلکا فرائی کر لینے کے بعد اس میں شامل کروں گی میں اپنے کریلے یہاں کریلے کو لگ سے فرائی کر کے بہت زیادہ آئل میں یہ ضرورت نہیں ہے ایزی ہے کہ اسی آئل میں آپ اپنے کریلے ڈال کر ان کو ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے اور یہ میں اس لیے بھی اس میں ڈھک کر کروں گی اس کا لیڈ جو آپ اوپر دے دوں گی کیونکہ لیڈ دینے کے دو فائد ہیں ایک تو آپ کی کریلے گولڈن براؤن بھی ہو جائیں گے اور تھوڑے سے سوفٹ بھی ہو جائیں گے کیونکہ کریلے عام طور پر جب پکر ریڈی ہوتے ہیں تو سخت کریلے بناتے ہیں لیکن سخت کریلے جو ہے وہ کھانے میں اتنے اچھے نہیں لگتے ان کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں لگتا جب آپ اس کو ڈھک کر پرائی کریں گے تو کریلے جو ہے وہ گولڈن براؤن ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑے سوفٹ بھی ہو جائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں کریلے اور لیڈ ہٹا کر درمیان میں آپ کو دفاؤن کو ہلا دیں تاکہ سائیڈ بھی چینج کر دیں اور اس کے بعد کریلے جب گولڈن براؤن ہو جائیں تو اس میں شامل کر رہی ہوں جنجر گارلی پیسٹ کے دو ٹیسپون جنجر گارلی پیسٹ بھی اس کے ساتھ اچھے طرح فرائی کرنے کے بعد ہم اگلے پروسس کے طرح بڑھتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ اچھا اس میں فرائی کرنا ہے اور پھر آپ دوسرے مسالے ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیسپون مسالے وہی ہیں جو ہم ڈیلے استعمال کرتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق استعمال کیجئے ریڈ چلی ہے ٹرمیرک پورڈر ہے کوری اینڈر پورڈر ہے چار مسالہ ہے اور نمک ہے یہ میں اس میں جو مقدار ڈالی ہے وہ میں نے اوپر لکھتی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کچھ لوگ زیادہ نمک مرچ پسند کرتے ہیں کچھ کام لیکن کریلو میں تھوڑا سا میڈیم نمک اچھا لگتا ہے اگر مرچے زیادہ ہوں تو پھر وہ زیادہ سپائسی لگتے ہیں یہ چیزیں شامل کر دی ہیں اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو اب میں بون رہی ہوں اس سٹیج پہ آکے جو پیاز ٹرائی کر کے نکالا تھا تھوڑا سا چاپ کر کے ہاتھوں سے ہی چاپ کر لیں بہت زیادہ چاپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے اب اس کو میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے مسالہ اچھی طرح بھوننے تاک اس کو میں بھونوں گی یا پکاؤں گی یہ دیکھ رہے ہیں آپ بہت سمپل انگریڈینٹس ہیں جو ہم آمروزہ روز مرہ خانوں میں استعمال کرتے ہیں لیکن کریلے جو ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ بن کر تیار ہونے والے ہیں اس طرح مسالہ بھون لیا ہے میں نے اور اب جو دوسری چیزیں میرے پاس ہیں یہ ہے بادام کا پورڈر اور پینٹ پورڈر یعنی مونگ پھلی اور بادام کا جو پورڈر ہے وہ چار چار ٹی سپون اس میں آپ نے شامل کر دینا ہے اور اس کے بعد کوکو نٹ پورڈر ہے جو کہ پانچ ٹیبل سپون میں نے شامل کر لیا ہے اب جو مینے نٹس ڈالے ہیں اگر پینٹ کے بجائے آپ کیشیو پورڈر بھی استعمال کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بادام تو ہر موجود ہوتے ہیں اگر بادام نہیں ہے تو مونگ پھلی اور کیشیو بھی شامل کر سکتے ہیں اور کوکونٹ پورڈر اس کا خاص جوز ہے وہ ایک خاص ٹیسٹ اس میں دیتا ہے یہ ڈال کر اچھی طرح بھون لیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ڈیفرینٹ سٹائل کے بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے وہ توہر آپ کو نہیں آ رہی ہوگی مجھے ہی آ رہی ہے جب آپ پکائیں گے تو انشاءاللہ ضرور آئے گی آدھا سپونہ کا پانی شامل کر لیا ہے اور آپ اس کو تھوڑا سا بکنے کے لیے چھوڑ دیں گے لیڈ اوپر رکھیں اور تاکہ جو بھی اس کے اندر ہم نے مسالے ڈالنے ہیں وہ کرلو کے اندر صحیح طرح سے راج بس جائیں اس طرح اس کو پکانا بہت ضروری ہے کوئی پونہ کا پانی ڈال دینے کے بعد لیڈ اوپر رکھی ہے اور اس کے بعد جب پانی ڈرائی ہو گیا ہے دیکھنے مسالہ کتنا زبردست قسم کا بن کر ریڈی ہو گیا ہے دیکھنے میں بہت ہی مزے کے اور خوشبودار سالن جو ہے وبانکر تیار ہوا ہے اس میں اگلا یہ ہے کہ جو چیز بہت ضروری ہے وہ ہے املی کا پانی املی کو بکھو کر مسل کر اس کا پانی نکار لیں اور یہ کوئی پانچ ٹیبل سپون پانی املی کا اس میں شامل کر کے اچھی طرح سے پکا لیں کریلے ہو جکے ہیں بہت مزے دار بہت خوشبودار قسم کے ریڈی کچھ کیا ہی نہیں اور کریلے اتنے ڈیفرنٹ سٹائل کے بن کر تیار ہوئے ہیں کہ جو کھائے گا وہا کرے گا کریلے آپ یہ بنائیں تو مرگ مسلم کو بھول جائیں امید ہے ریسی پی آپ کو پسند آئے گی اللہ تعالی برکت دے آپ کے کھانوں میں اپنی رحمتوں کا نزول کرے آپ کے گھروں میں ہمیشہ خوش آباد رہیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ